فرانسیسی پولیس کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز نامعلوم افراد کی طرف سے ایفل ٹاور میں بم کی موجودگی کی جھوٹی اطلاع کے بعد ٹاور کو خالی کرایا گیا تھا تاہم مکمل چھانبین کے بعد سیاہوں کو ٹاور میں داخل ہونے کی اجازت دے دی گئی پولیس کے ایک ترجمان نے بتایا کہ پیریس میں مشہور سیاہتی علامت ایفل ٹاور میں بم کی موجودگی کے بعد اس کی تلاشی لی گئی تاہم وہاں سے کسی خسم کا دھماکہ خیز مواد نہیں ملا مخامی وقت کے مطابق دوپہر دو بج کر پچیس منٹ پر سیاہوں کے لیے اسے دوبارہ کھول دیا گیا دوپہر سے پہلے کئی سو افراد کو اس وقت ایفل ٹاور سے نکالا گیا جب پولیس کو ایک کال موصل ہوئی جس میں کہا گیا تھا کہ ٹاور میں بم نصب کیا گیا ہے انخلاقہ حکم جاری ہونے کے بعد سائٹ پر ایک ٹور گائٹ نے کہا کہ تمام سیاہوں کو منظم طریقے سے نکالا گیا سیاہوں میں کوئی خوف و حراسہ نہیں تھا